السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ التیبین التاہرین و اصحابه الراشدین المہدیین امہ وعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَعْتُونَ الْفَاهِشَةَ مَا سَبَكَكُمْ مَا سَبَكَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِش یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ تمام تعریفیں اُز ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ واجب الوجود ہے باقی ہر شئے ممکن الوجود ہے وہ خالق ہے باقی ہر شئے اس کی مخلوق ہے وہ بے نیاز ہے باقی ہر شئے اس کی نیاز مند ہے اس نے ہمیں وجود بخشا بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجودِ مصطفیٰ ہے بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن کا وجود ابتدا میں تخلیقِ کائنات کا باعث بنا درمیان میں ہدایت اور تکمیلِ دین کا باعث بنا اور آخر میں نجات کا باعث بنے گا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ختمِ نبوت کا تاج پہن کر جلوہ افروز ہوئے جن کی آمد پہ اللہ کا دین مکمل ہوا اور اب ہمیشہ کے لیے اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ اتباعِ مصطفیٰ کا راستہ ہے نسبتِ مصطفیٰ کا راستہ ہے غلامیِ مصطفیٰ کا راستہ ہے حضور کی اتباع حضور کی غلامی اور حضور کی نسبت کے بغیر اب کوئی راستہ اللہ تک پہنچنے والا نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عشقِ رسول عدبِ رسول اور اتباعِ رسول کی دولت عطا فرمائیں بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن پہ درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں پریشانیاں مٹ جاتی ہیں جن پہ درود پڑھنے سے اللہ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاکھ خطریں ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین برادران اسلام اللہ کریم نے ہمیں ایک آلہ مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے انسانی جسم یہ ایک جہانے صغیر ہے کائنات کو اللہ نے اس کے اندر سمو دیا ہے یہ صرف مادہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر عالم عمر بھی ہے اس وجود کے اندر روح بھی ہے اور روح عالم عمر کی چیز ہے روح مادی چیز نہیں ہے روح اللہ کی مخلوق ہے لیکن اس کا تعلق عالم عمر سے ہے ایک ہے انسان کا یہ جسمانی وجود اور ایک ہے اخلاقی وجود اس جسم کے اندر ایک اخلاقی وجود بھی ہے اخلاقی وجود سے مراد یہ ہے کہ انسان کے نظریات کیا ہیں عقیدہ کیا ہے رویے کیسے ہیں ترجیحات کیا ہیں کن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے وہ غمگین ہوتا ہے یہ انسان کا باطنی وجود ہے قیامت کے دن جب اللہ کریم مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا تو ہمارا یہی جسم ہوگا جسے اٹھایا جائے گا اور جسمانی حشر ہوگا جسم اٹھائے جائیں گے قبروں سے لیکن اس دن جو ہمارا اخلاقی وجود ہے اس کے مطابق ان جسموں کو اٹھایا جائے گا جو آدمی دنیا میں تو کالے رنگ تھا لیکن مومن تھا حضور کا عاشق تھا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا چہرہ روشن ہوگا دنیا میں کسی کی دو زبانیں تھیں منافقت تو قیامت کے دن اٹھے گا تو دو زبانیں لٹک رہی ہوں گے دنیا میں وہ بد نگاہ تھا بے حیاء تھا تو قیامت کے دن اٹھے گا اس کی آنکھوں میں آگ کے انگارے ہوں گے تو ہمارا جو اخلاقی وجود ہے جو اس جسم کے اندر ہے ہمارا وہ اخلاقی وجود بڑی اہمیت رکھتا ہے اور شریعت مطہرہ جو ہمیں عطا کی گئی ہے یہ شریعت ظاہر کو بھی سوارتی ہے اور باطن کو بھی سوارتی ہے یہ شریعت ظاہر کو بھی پاک کرتی ہے اور باطن کو بھی پاک کرتی ہے اس شریعت اسلام پر عمل کرنے سے جسمانی وجود کو بھی طاقت طاقت ملتی ہے نشو نماء اور صحت ملتی ہے اور اس شریعت پر عمل کرنے سے جو ہمارا اخلاقی وجود ہے اس کو بھی توانائی ملتی ہے اور وہ طاقت حاصل کرتا ہے اللہ کے قرب کی قابلیت اس میں آ جاتی ہے تو ہمارا اصل وجود کون سا ہے اخلاقی وجود باطنی وجود روحانی وجود دنیا میں جسم غالب ہے روح مغلوب ہے جو کام جسم کر رہے اس کا اثر روح تک پہنچ رہا ہے لیکن آخرت میں روح غالب ہوگی اور جسم مغلوب ہوگا نویت بدل جائے گی وہاں روح غالب ہوگی اور جسم مغلوب ہوگا اس لیے ہمیں صرف اس جسم کو ہی چمکانے کی صحت مند بنانے کی فکر نہیں کرنی چاہئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاقی وجود کی بھی فکر کرنی چاہئے کہ ہمارے نظریات کیسے ہیں رویہ کیسے ہیں اور دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں آج اس تمہید پر آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں اس موضوع پر گفتگو کی ایک فوری ضرورت تو یہ ہے کہ جس طرح اس دور میں ہمارے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے اسی طرح اخلاقیات انہیں برباد کیا جا رہا ہے کہ معاشرے میں گناہ کو معمولی سمجھا جائے اور معاشرے میں گناہ کرنے کو لوگ عیب نہ سمجھیں گناہ معاشرے میں یوں رچ بس جائے کہ لوگ اس کو معمولی سمجھیں جس طرح کہ اب بہت سارے گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں پہلے ان کو گناہ سمجھتے تھے اب ہم نہیں سمجھتے گناہ اس مقام تک ہمیں وہ لے آئے کہیں گناہ ایسے ہیں نام نہیں لے رہا کہیں گناہ ایسے ہیں جن کو اب ہم معاشرتی ضرورت سمجھ بیٹھے ہیں تو اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے ہی بعض دوستوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ انڈیا کے ٹیلیویزن سے پاکستانی اداکاروں کا کوئی ڈراما چل رہا ہے جس کا نام ہے برزخ اور وہ ہم جنس پرستی کو دکھا رہا ہے اور اس کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے ہم جنس پرستی بعض ملکوں میں تو قانونی طور پر اس کی اجازت ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے بعض ملکوں میں قانونی طور پر اس کی اجازت ہے لیکن اسلامی ملکوں میں اس کی اجازت نہیں ہے بالخصوص پاکستان جیسے ملک میں تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو لوگوں کے لئے اس کو عام چیز بنانے کے لئے ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں کہ لوگ اس کو عیب نہ سمجھیں تو اس لئے ضرورت تھی کہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے شریعت اسلامیہ کے احکامات اس موضوع پر بیان کر دوں اور معاشرے کی پاکیزگی کے لئے معاشرے میں اخلاق حسنہ کو قائم رکھنے کے لئے ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس سے آگاہ ہوں اور اس کو ادا کریں ایک تو یہ ضرورت تھی اس موضوع کی اور دوسری اس حوالے سے بھی یہ بات اہم ہے کہ جس چیز کو اللہ قرآن میں بیان فرمائے اور رسول اللہ احادیث میں جس کو بیان فرمائے اسے بیان کرنا ہماری دینی اخلاق کی ضرورت ہے تو اس موضوع پر بیان کرنا یہ کوئی شرم و حیاء کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ شرم و حیاء کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے چونکہ اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا ہے تو میں آپ کے سامنے قرآن پاک اور احادیث یہ دو چیزیں ہی بیان کر رہا ہوں اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوت علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں کیسا گھر ہے چچا اور بھتیجہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اللہ کے نبی بیٹھے بھتیجے بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی سفر کر رہے ہیں اردن کی زمین سے گزر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب لوت کو اردن میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا آپ کافلے سے اتر گئے اور اردن میں قیام پذیر ہوئے حضرت ابراہیم سفر کر کے آگے شام کی طرف تشریف لے گئے حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ کریم نے قوم صدوم کی طرف نبی بنا کے مبعوص فرمایا یہ سین کے ساتھ صدوم اور دال ہے آگے صدوم اس قوم صدوم میں بہت سارے عیب پائی جاتے تھے اللہ کریم نے خوشحالی بڑی عطا فرمائی تھی ان کے ہاں ہریالی بڑی تھی لیکن ان میں اخلاقی اعتبار سے بہت برائیاں پائی جاتی تھی ایک برائی تو یہ تھی کہ ان کے علاقے میں کوئی تاجر آتا کوئی ریڑی لگاتا ہے تو یہ اس سے ریٹ پوچھتے پوچھتے ہی کچھ کھا لیتے تھے بغیر پوچھے اب اے غریب نے ریڑی لگائی ہے پچاس آدمی یکے بعد دیگرے آئیں تین تین خجوریں بھی کھائیں انہوں نے تو تین تین خجوریں کھائی ہیں پر دکاندار کا کتنا نقصان ہو گیا کہ پچاس آدمی تین تین خجوریں کھاتے رہے اس کی تو ڈیڑھ سو خجوریں چلی گئے تو اس قوم میں یہ ایک عادت تھی کہ پیسے دیئے بغیر صرف کھانے والی چیزیں نہیں ضرورت کی چیزیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی دکان سے اٹھا کے گھر لے جاتے استعمال کرتے دکاندار شور ڈالتا تو کہتے یہ تمہاری چیز ہے واپس لے لو پیسے نہیں دیتے لوٹ مار اور یہ مسئلہ تو آپ کے علم میں ہو گا کہ جب تک ریٹ تیہ نہ ہو چیز کے آپ مالک نہ بن جائیں آپ بغیر مالک کی اجازت کے دکان سے چیز اٹھا کے کھا سکتے ہیں اس کی سختی سے پابندی کریں کہ آپ تو یہ سمجھیں گے میں ایک ہی پھل کا ٹکڑا کھا رہا ہوں لیکن آپ کی طرح ہر کوئی اگر اس طرح کرے گا اور مروتن دکان دار روکے بھی نہ تو اس کا کتنا نقصان ہو دوسری خرابی اس قوم میں جو تھی یہ گناہ پہ فخر کرتے تھے ایک ہے گناہ کو برا سمجھ نہ گناہ ہو گیا ہے بندہ اس سے معافی مانگ لے توبہ کر لے اور گناہ کو برا سمجھے تو توبہ کی امید ہے لیکن اگر کوئی گناہ پہ فخر کرے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خادم یعظم کو بھیجا حضرت لوت کی طرف کچھ توفے دے کر یعظم جب صدوم کی بستی میں آئے تو ایک شخص نے انہیں اجنبی سمجھتے ہوئے پتھر مارا پتھر سر پہ لگا خون بہا چہرہ سرخ ہو گیا تو جس نے پتھر مارا ہے وہ یعظم سے کہتا ہے مجھے اجرت دو کہ میں نے تمہارا چہرہ سرخ کر دیا میرے پیسے تمہارے ہی طرف بنتے ہیں مجھے اجرت دو یعظم نے کہا ایک تو تم نے مجھے مارا ہے زخمی کی ہے الٹا مجھ سے ہی پیسے مانگ رہے ہو تو مارنے والے صدومی نے اس شامی سے کہا اس دمشقی سے کہا یعظم سے کہ ہمارے ہاں یہی اصول ہے مارنے والا ہی پیسے لیتا ہے چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے چلتا ہوں وہ یعظم کو پکڑ کے عدالت میں لے گیا قاضی کے پاس مظلوم نے اپنی دوہائی دی کہ میرے ماتھے پہ زخم آیا ہے خون بہ رہا ہے اور پتھر مارنے والا مجھ سے پیسے مانگ رہے قاضی بھی ظالم تھا اس نے کہ ہمارے ہاں یہی قانون ہے اس کے پتھر سے تمہارا چیرہ سرخ ہو ہے رنگت چڑھ گئی ہے تمہارے چیرے پہ اس کو پیسے دو اس نے فیصلہ لکھ دیا کہ اتنے پیسے بنتے ہیں تم اس کو دے دو یازم بھی بڑا سمجھ دار تھا اس نے پتھر اٹھا کے قاضی کے ماتھے پہ مارا قاضی کے چیرے پہ خون بینے لگا تو یازم نے کہ میرے جو پیسے تمہاری طرف بنتے ہیں وہ اس کو دے دو سمجھ آگئی اگر ایسے قانون بنے تو پھر معاشرے میں یمن قائم ہو سکتا انسانیت باقی رہتی وہاں ظلم پہ فخر کیا جاتا تھا اور ظالم ہی ایک تو پتھر مارا ناحق خون بہایا یہ ظلم پھر دوسرا ظلم یہ کہ پیسے مانگ رہے کہ میں نے تمہارا چیرہ سرخ کی ہے مجھے پیسے دو تعبیر کی غلطی تعبیر کی غلطی سے ظلم کو جائز بنا دیا دو جرم میں نے اس قوم کے آپ کے سامنے بیان کیے ایک تو وہ کھانے میں اتیاط نہیں کرتے حرام رزق استعمال کرتے دوسرا گناہ پہ فخر کرتے اور تیسرا جرم جو اس قوم کی ایجاد ہے ان سے پہلے کسی قوم نے وہ گناہ نہیں کیا انہوں نے شروع کیا اور قرآن پاک کی وہ آیت میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ویسے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کی ہے میں نے سورہ آراف کی آیت نمبر اسی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم وہ جو صدومی تھے ان سے کہا کہ تم وہ بے حیائی کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تم اس بے حیائی کے موجد ہو تم نے یہ گناہ شروع کیا ہے اب آیت نمبر 81 میں وہ گناہ بیان ہوا ہے انکم لطاتون الرجال شہوتم من دون النسائ تم اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لئے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو بل انتم قوم مصرفون تم اللہ کی حدیں توڑنے والی قوم ہو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بن کے زندگی گزاریں اس کے لئے اللہ نے کچھ حدیں قائم کر دی ہیں جو شخص اللہ کی قائم کردہ حدوں کے اندر رہے گا اللہ کی قائم کردہ حدوں کو قائم رکھے گا وہ فرشتوں سے افضل و عالی ہو جائے گا اور جو اللہ کی قائم کی حدیں توڑے گا وہ انسانیت سے چھلانگ لگا کے شیطانیت میں داخل ہو جائے گا آپ نے فرمایا تم اللہ کی حدیں توڑنے والے ہو وما کانا جواب قوم ہی اللہ ان قال اخرجو من قریت کم قوم کے پاس اس کا جواب تو کوئی نہیں تھا قوم نے کہا کہ یہ جو ہمیں نصیت کر رہے ہیں ہم جنس پرستی سے روک رہے ہیں انہیں بستی سے نکال دو اخرجو ہم من قریت کم اپنی بستی سے انہیں نکال دو انہم انا سوئی یت تحرون یہ تو پاکیزگی کے طلب گار ہیں یہ پاکیزگی چاہتے ہیں یہ پاک لوگ ہیں ہمیں پاکی پسند نہیں سارا جسم ستھرا ہو ہاتھ پہ زخم ہو مکھی کہاں بیٹھے گی صاف بدن پہ یا زخم والی جگہ تو کچھ طبیعتیں حلال کو پسند نہیں کرتی حرام کی طرف جھکتی کچھ طبیعتیں ایسی ہیں جو حلال سے مطمئن نہیں ہوتی وہ حرام کی طرف جھکتی ہیں اس قوم نے کہا کہ یہ تو حلال کو پسند کرنے والے یہ تو پاک لوگ ہیں اور قوم کی حالت یہ تھی کہ وہ پاکیزگی کو پسند نہیں تھے کرتے تو انہوں نے کہا جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں انہیں اپنے ملک سے نکال دو انہیں اپنی بستی سے نکال دو حضرت لوت علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں لیکن اس قوم پہ اثر نہیں ہو رہا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتے شکل بدل کے آ سکتے ہیں ادھر حضرت لوت علیہ السلام قوم کو بے حیائی سے روک رہے ہیں اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے انسانی شکل میں سورہ حجر کے اندر آئے نمبر 51 52 اس میں ذکر ہے اور پھر آئے نمبر 61 62 میں حضرت لوت کے پاس ان فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے آئے فرشتے آئے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں اللہ آپ کو حضرت اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمائے اور ہم قوم لوت پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا اور وہی فرشتے جو ادھر خوشخبری دینے آئے ہیں انہوں نے کہا ہماری دوسری ڈیوٹی آج یہ ہے کہ ہم نے قوم لوت پر عذاب نازل کرنا ہے اور یہ بات یاد رکھیں ہر نبی انسانیت سے پیار کرتا ہے جس طرح ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے ہر نبی کے دل میں انسانیت کا پیار ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان پر عذاب کیوں نازل کروگے ان میں تو لوت ہیں اور ان کے گھر والے اہل ایمان ہیں آپ نے فرمایا اگر اس قوم میں پچاس مومن ہوں تو کیا پھر بھی تم عذاب نازل کروگے انہوں نے کہا نہیں اگر پچاس مومن اس قوم کے اندر ہوں تو ہم عذاب نہیں نازل کریں گے لیکن اس قوم میں پچاس مومن نہیں ہیں آپ نے فرمایا اگر پینتالیس مومن ہوں انہوں نے کہا اگر پینتالیس ہوں ہم پھر بھی عذاب نہیں نازل کریں گے لیکن اس قوم میں پینتالیس بھی مومن نہیں پانچ پانچ آپ گھٹاتے آئے پانچ تک پہنچ گئے آپ نے فرمایا اگر اس قوم میں پانچ مومن ہوں فرشتوں نے کہا پھر بھی عذاب نہیں نازل کریں گے لیکن اس قوم میں پانچ مومن کہاں ہیں آپ نے فرمایا میرا بتیجہ لوت ہے اس کے گھر والے ہیں ان پر تم کیوں عذاب نازل کرو گے فرشتوں نے کہا یہ ایسی تقدیر ہے جو مبرم ہے ٹل نہیں سکتی عذاب تو آئے گا لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم پہلے وہ جب اس بستی سے نکل جائیں گے پھر ہم عذاب نازل کریں گے فرشتے یہ پیغام دے کر اب آگئے انسانی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس اور اس واقعہ کو سورہ حجر میں آئید نمبر ساٹھ اکسٹھ میں بیان کیا گیا ہے ویسے یہ واقعہ سورہ آراف سورہ حجر سورہ حود قرآن پاک کے کئی مقامات پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے فرشتے آئے حضرت لوت کے پاس فلمہ جاء آل لوت نلمرسلون قال انکم قوم منکرون حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا تم اجنبی لوگ ہو چونکہ ابھی حضرت لوت پہ اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا تم اجنبی ہو میری بستی کے لوگ نہیں کیونکہ اپنی بستی میں رہنے والوں کو تو انسان پہچانتا ہے اور فرمایا تم مسافر بھی نہیں کہ تمہارے کپڑوں پہ سفر کے اثرات نہیں تو فرشتوں نے کہا ہم آئے ہیں آپ کی قوم کا شک نکالنے کے لئے ہیں آپ انہیں ڈراتے ہیں نا کہ برے کام چھوڑ دو اللہ کا عذاب آئے گا یہ عذاب میں شک کرتے ہیں یہ کہتے ہیں لے آؤ اپنا کوئی چیز نہیں تو ہم ان کا شک نکالنے آئے ہیں جب عذاب آئے گا پھر انہیں پتا چلے گا عذاب کیا ہوتا ہے وَأَتَئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ ہم حق کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَحْلِكَ بِكِتْعِ مِنَ اللَّيْلِ رات کے آخری حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں آپ ان کے پیچھے چلیں گھر والوں کو آگے چلائیں اور انہیں کہیں کوئی مڑ کے پیچھے نہ دیکھیں کہ جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں ان کی طرف التفات نہ کرو دوستی اور دشمنی کا میار یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی جنہوں نے اللہ کے حکم توڑے اللہ کو ناراض کیا اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے ان کی طرف التفات نہ کریں مڑ کے نہ دیکھیں اور جہاں آپ کو جانے کا حکم ہے وہاں آپ چلے جائیں صبح ہونے تک اس قوم کی جڑ کٹ جی جائے گی اسے مٹا دیا جائے گا وَجَاعَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قوم کو خبر ملی کہ حضرت لوت کے گھر تین خوبصورت جوان آئے ہیں قوم تو بے حیائی کے آخری مقام پر تھی ایک دوسرے کو خوشخبری دینے لگے کہ آج ہم جی بھر کے گناہ کریں گے یَسْتَبْشِرُونَ خوشیاں منا رہے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے ایک دوسرے کو خبر دے رہے ہیں اور آئے ہیں حضرت لوت کے گھر قَالَ إِنَّهَا أُولَاءِ دَيْفِي حضرت لوت نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں فَلَا تَفْدَحُونَ تم ان کے سامنے مجھے شرم سار نہ کرو کیونکہ مہمان کی رسوائی میزبان کی رسوائی ہے کسی کے گھر مہمان آیا ہو آپ اس کی توہین کریں تو یہ کس کی توہین ہے گھر والے کی توہین وَتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ اللہ کے غزب سے ڈرو مجھے رسوائی نہ کرو اب اگلی آیت بڑی قابل غور ہے مجرم قوموں کی نفسیات کیا ہوتی ہے آیت نمبر ستر سورہ حجر آیت نمبر ستر قَالُوا أَوَا لَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ تو انہوں نے کہا اے لوت کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا حضرت لوت سمجھا رہے ہیں میرے مہمان آئے ہیں ان کے سامنے مجھے رسوائے نہ کرو اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے ساری دنیا کی ہدایت کا ٹھکا لیا ہوئے ہیں آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں آپ نیک ہیں خود نیک رہے ہیں دوسروں کی کیا فکر آپ نے ساری دنیا کی ہدایت کا ٹھکا لیا ہوئے ہیں یا پھر آپ ہمارے کام میں دخل اندازی نہ دیں ہم اپنے گھر گناہ کر رہے ہیں آپ کو کیا ہے آج کل یہ بھی سننے میں آتا ہے شادی میرے بیٹے کی میں جو چاہے کروں آپ کیوں منع کر رہے ہیں دخل اندازی نہ دیں میرے کاموں میں قرآن بتا رہا ہے یہ مجرم قوموں کی نفسیات ہوتی جس پر عذاب آنے والا ہے وہ سمجھانے والے سے کہتے ہیں مجھے گناہ سے نہ رکو مسئلہ سمجھا رہے ہیں آپ کو نصیت کرنے والے کو کون ناپسند کرتے ہیں جو مستحق کے عذاب ہو چکا ہے وہ نصیت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے کمچ تسی دخل اندازی نہ دیو تسی اپنے کار میں میں جو چاہے کروں کیا آپ نے ساری دنیا کی ہدایت کا ٹھیکہ لیا ہوئے ہاں ہم نے عمر بالمعروف کرنا ہے نہیں ان المنکر کرنا ہے اس امت کی تو امتیازی شان ہی یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت لناس تامرون بالمعروف و تنہون ان المنکر رسول اللہ کی امت کی شان ہی یہ ہے یہ دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں تو کوئی گناہ کرنے لگے اسے روکنا چاہیے یا نہیں ڈرڈر کی بور رہے ہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں میرے آقا کریم نے فرمایا کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں ایک آدمی اپنی جگہ پہ سراخ کرنے لگے دوسرے کرنے دیں گے وہ کہتے ہیں میں اپنی سیٹ اپنی جگہ پہ سراخ کر رہا ہوں آپ کو کیا تکلیف ہے مسافر کہیں گے ٹھیک ہے تو اپنی جگہ پہ سراخ کر رہے ہیں جب پانی آئے گا صرف تو نہیں ڈوبے گا ساری کشتی ڈوبے گی یہ حدیث پاک بیان کر کے اللہ کے نبی نے سمجھایا کیا ہے جو گناہ آج کسی کے گھر ہو رہے تم نہیں روکتے کل پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آئے گا اصلاح معاشرہ ہماری ذمہ داری دوسروں کو گناہوں سے روکنے کے لیے نیکی کی دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری اگر ہر کوئی یہ کہے کہ جی میں نیک ہوں ٹھیک ہے مجھے کیا ضرورت ہے دوسرا گناہ کرتا رہے تو ایک وقت آئے گا پھر میرے لیے بھی نیک رہنا مشکل ہو جائے گا رمضان شریف میں روزے رکھنا آسان ہوتا ہے کیوں پورا ماحول ہی رمضان والا ہوتا ہے اور ان دنوں میں کہتے بھی رہیں بھئی سنوار ہے روزہ رکھ لیں کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا لیکن ان دنوں میں روزہ رکھنا کوئی مشکل ہے چاہے جی ٹھاڑ کے روزے پھر بھی لوگ رکھتے ہیں چونکہ ماحول ہی نیکی والا ہوتا ہے پورے ماحول پہ نیکی کا رنگ ہوتا ہے تو اصلاح معاشرہ کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے دوسروں کو برائی سے روکنا یہ ہم سب کا فرض ہے اور اگر کوئی یہ کہے بھی میرے کام میں دخل اندازی نہ دیں میں نے تو برائی کرنی ہے علیل اعلان جس طرح کے بعض لوگ شادیوں کے موقع پہ رکس و سرود کی محفلیں شراب کی محفلیں ناچ گانے کی محفلیں دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں روکنا ہمارا فرض ہے ہم انہیں منع کریں روکیں اور اگر کوئی کہے بھی مجھے نہ روکیں تو سمجھیں اس کا ذینی نفسیاتی تعلق اس قوم کے ساتھ جڑ چکا ہے جس نے سمجھانے والے کو کہا اولم ننحکان العالمین کیا آپ نے ساری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوئے کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا کہ دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت نہ کریں حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو اسلام خلاف فطرت دین نہیں ہے اسلام کہتا ہے فطرت کہ مطابق تم اپنی خواہشات کو پورا کرو لیکن حلال طریقے سے اب اگلی آیت بڑی ایمان فروز ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ نے فرمایا اے معبوب آپ کی جان کی قسم لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ اے میرے معبوب آپ کی زندگی کی قسم لوت سمجھا رہے تھے قوم اثر نہیں لے رہی کیوں وہ اپنے گناہ کی مد ہوشی میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ نے قسم کس کی اٹھائی جو سب سے پاک جان ہے جو پاکیزگی کا سب سے اعلی نمونہ ہے ان کی قسم اٹھائی لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ معبوب آپ کی عمر مبارک کی قسم بے شک یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرگردان پھر رہے ہیں وہ اپنے گناہ کی مستی میں اپنی برائی کی مستی میں مد ہوش ہیں قسم اس کی اٹھائی ہے جن کی زندگی سب سے پاک زندگی ہے حضرت لوت علیہ السلام نے سمجھایا قوم نہیں مان رہی حضرت لوت علیہ السلام کچھ پریشان ہوئے چہرے پہ غم کے آثار آئے کہ قوم میری بات نہیں مان رہی یہ میرے مہمانوں پہ ظلم کریں گے تو فرشتے مسکرائے انہوں نے کہا لوت آپ ہماری فکر نہ کریں ہم انسان ہے ہی نہیں ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم تو اس قوم کو عبرت کا نشان بنانے آئے ہیں آپ رات کے ایک حصے میں بستی چھوڑ کے نکل جائیں پھر دیکھیں ہم اللہ کے حکم سے اس قوم کا حشر کیا کرتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام اپنے اہل وعیال کو لے کے نکلے بیوی کا قلبی تعلق اس قوم سے جڑا ہوا تھا وہ مڑ کے پیچھے دیکھتی ہے یا بعض روایتوں میں وہ پیچھے آ گئی پیچھے رہ گئی حضرت لوت کے ساتھ نہیں گئی وہ بیوی مبتلائے عذاب ہوئی کیونکہ قلبی تعلق مجرم قوم کے ساتھ تھا اس لیے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی حضرت لوت علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل گئے جبریل امین آئے ہیں انہوں نے بستی کو اٹھایا ہے اور زمین پہ پٹک دیا ہے پھر پتھروں کی بارش ہوئی ہے قرآن پاک میں اس کا بیان ہے پتھروں کی بارش ہوئی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا پہلے زمین سے اٹھا کے پٹک دیا زمین پر پھر ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اس قوم کو نشان عبرت بناتے ہو اللہ نے فرمایا اے قرآن پڑھنے والوں مجرم قوم کا انجام دیکھو کہ جو اللہ کے حکم توڑتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ واقعہ کیوں بیان ہوا تفسیر روح البیان میں ہے حضرت سلمان علیہ السلام انہوں نے شیطان سے پوچھا تُو نے لوگوں کو بڑے گناہ کروائے ہیں سب سے برا گناہ تُو نے کون سا کروائے جسے تُو کہتا ہے یہ سب گناہوں سے برا ہے یہ سب سے گندہ کام ہے تو شیطان نے کہا جو میں نے لوگوں کو گناہ کروائے ہیں سب سے گندہ کام جو میں نے کروائے ہے وہ ہم جنس پرستی وہ جو خود سب سے گندہ ہے نا شیطان خبیص ہے وہ کہہ رہے یہ کام بہت گندہ ہے تو جو اس کو پسند کرے وہ پھر شیطان سے بھی شیطان کہتا ہے میں نے جو گناہ کروائے ہیں ان میں یہ سب سے گندہ کام پاکستان ٹیلیویزن پر یہ ڈراما تو نہیں چار رہا ہے آشرے کی اکاسی ہے یہ ہے وہ ہے دلائل دے رہے ہیں اس پر تاریخ دمشق میں حافظ ابن اساکر نے یہ روایت نکل کی ہے حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو توبہ نہ کرے اور یہ گناہ لے کہ وہ دنیا سے چلا گیا توبہ کے بغیر استغفار کے بغیر مر گیا دنیا کے کسی کونے میں اس کو دفنا دو اس کی میت ان صدومیوں تک پہنچے گی اور قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو قوم لوت کے ساتھ اٹھے گا حافظ ابن اساکر نے یہ روایت نکل کہ اس گناہ میں پڑا ہوا شخص اگر توبہ کے بغیر مر جائے توبہ سے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے لیکن اگر کوئی توبہ کے بغیر چلا گیا دنیا سے کسی قبرستان میں اس کو دفنا دو اس کی میت صدومیوں تک اللہ پہنچا دیتا ہے وہ قوم صدوم تھی تو جہاں ان کو غرق کیا گیا ہے وہاں اس سفیل کے مرتقب کو پہنچا دیا جاتے اور قیامت کے دن جب وہ گناہ گار اٹھے گا تو ان صدومیوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا حکم کیا ہے شرعی حکم اگر کوئی ہم جنس پرستی کو جائز سمجھتا ہے وہ کافر وہ مسلمان ہے اس معاملے کو اتنا لائٹلی لے لیا گیا ہے بعض ملکوں نے چونکہ قانونی طور پہ اس کی اجازت دے دی تو ہمارے ہاں بھی اس کے لئے ذین سازی کی کوشش ہو رہی ہیں شرعی حکم یاد رکھیں جو اس کو جائز سمجھے برا نہ سمجھے اس نے شریعت اسلامی کو چھوڑ دیا ہے وہ کافر ہو گیا اور اگر کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہے ناجائز سمجھتا ہے لیکن وہ اس برے کام میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کو حاکم گرفتار کرے گا جیل میں ڈالے گا توبہ کا کہے گا تازیر یعنی وہ سزا جو جج کی مرضی پہ ہے کچھ عرصہ اس کو جیل میں رکھے وہ معافی مانگ لے پاکیزہ کردار ہو جائے اس کو رہائی دے دی جائے گی پھر وہ یہ گناہ کرے دوبارہ گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے پھر توبہ کا موقع دیا جائے وہ گناہ چھوڑے توبہ کر لے ازاد کر دیں رہائی تیسری بار پھر اس نے یہ گناہ کیا اب جج کو اجازت ہے کہ وہ اس کے قتل کا آرڈر دے سکتا ہے لیکن یہ حکومت کا کام ہے اسلامی حکومت کا کام ہے عوام کر نہیں اور یہ بھی تاظیر میں میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ حاکم کی مرضی پر ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی توبہ نہیں کر رہا اور یہ معاشرے کو خراب کرے گا تو پھر وہ اس پر قتل کے آرڈر جاری کر سکتا ہے لیکن پہلے اس کو دو تین دفعہ توبہ کا موقع دیا جائے جائے جیل میں ڈالا برائی سے محفوظ رہے وہ قوم کیسے اس گناہ میں مبتلا ہوئی جس کو قرآن نے نشان عبرت بنا کے بیان کیا ہے پہلی چیز تو رزق حرام ہے دوسری چیز گندگی کی گفتگو ہے پہلے شیطان نے انہیں فوش گفتگو پہ لگایا تیسرے مرحلے پہ جا کہ انہوں نے بد کرداری کو اپنایا ہے تو آپ پہلے مرحلے پر ہی برائی کو روک لیں جو چیز کھائیں احتیاط سے کھائیں کہ میرے پیٹ میں رزق حلال جا رہے یا حرام جا رہے کیونکہ جب رزق حرام جزو بدن بنتا ہے تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے دوسرے مرحلے پر اس قوم نے فہش گفتگو کو اپنایا گندی گفتگو کو اپنایا اور فہش گفتگو نے ان کی ذین سازی کر دی اور آج اس کو تو ہمارے معاشرے میں برا نہیں سمجھا جا رہا کہ اتنے دروازے کھل گئے ہیں فہش گفتگو کے حوالے سے خیال اپنی گفتگو کے موضوعات پاکیزہ بنا لیں گے معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا اپنی گفتگو کے موضوعات کی اصلاح کر لیں گے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی اگر کوئی گندی گفتگو شروع کرے اگر آپ روک سکتے ہیں تو اس کو روک دیں نہیں روک سکتے تو خود وہ محفل میں نہ بیٹھے کیونکہ گفتگو سے ہی شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ انسان کو پھسلا کے برائی تک لے جاتا ہے اس قوم نے پہلے رزق حرام استعمال کیا پھر اس قوم نے بری گفتگو کی گندی گفتگو کی پھر برائی کی اور پھر برائی کو علالیلان بیان کر کے اس پر وہ فخر کر رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے پھر برائی کو برائی نہیں سمجھا آج اگر اس دور میں ہم اپنی اولاد کو اچھا موبائل تو خرید کر دیں آج ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مہنگی فیسیں دے کے تعلیم تو دلوائیں آج ہم اپنی اولاد کو دنیا کے اچھے منصب تک پہنچانے کے لیے محنت کریں کہ وہ اچھی دنیا کما لے نوکری اچھی مل جائے یا کاروبار اچھا لگ جائے یہ ساری کوشش تو ہم کریں لیکن اپنی اولاد کو دین نہ دیں دین دار نہ بنائیں تو ہم نے اپنی زندگی کو زائع کر دیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں مجرم بنا دیا کہ اولاد کو آپ نے دنیا سکھائی دنیا کی قابلیت پیدا کرنے کی فکر آپ میں آئی لیکن اس دور میں یہ فکر نہیں کی کہ میں نے اولاد کو دین دار کیسے بنانا ہے یا یہ بھی میرا فرض ہے بس ایک ہی فکر ہے کہ میری اولاد دنیا میں پریشان نہ ہو یہ فکر نہیں کہ آخرت میں پریشان نہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپی آئی اور کہا فلاں باغ میرا ہے آپ کیوں مجھ سے لے رہے ہیں آپ حکمران تھے حضرت عمر بن عبدال عزیز چراخ جر رہا تھا اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کے آگ کے اوپر کپڑا اپنا بازو رکھا آگ نے جب جسم کو جلانا شروع کیا پھوپی آگے بڑی تیزی سے بازو ہٹایا کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو آگ پہ اپنا بازو رکھ دی ہے حضرت عمر بن عبدال عزیز نے کہا کی آگ میں پھینک رہی ہو اگر وہ باغ میں تمہیں دوں تو پھر میں دوزق کا مستحق بن جاؤں آپ نے سنداز میں اپنی پھوپی کو سمجھایا کہ وہ بیت المال کا ہے وہ تمہارا نہیں اگر آخرت پر ایمان کامل ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللزین آمنو قو انفس و و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے پہلے کس کو بچانا ہے دوبارہ کہہ سکتے ہیں پہلے کس کو بچانا ہے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے پھر اپنے گھر والوں کو بچانا اور یہ قرآن نے ڈیوٹی لگائی یہ اہل ایمان کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ میں اسی پیغام پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں چل سو چل کا میلا ہے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے یہ موسم جو بدلتے ہیں یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ وقت ٹھہرا ہوا نہیں ہے چل سو چل دمہ دم رواں ہے یم زندگی اقبال نے بھی لکھا ہے کہ ہر 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 لمحہ یہ جو زندگی کا کارواں ہے یہ منزل کی طرف چل رہا ہے لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا اور پھر بلے شاہ کو سوری کہتے ہیں کر قطن وال دھیان کڑے اے میری ویٹی اپنا جہیز تیار کر کوئی دھیان کر اپنا کاتنے کی طرف جہیز بنانے کی طرف ہمیشہ پیکے گھر نہیں بیٹھے رہنا کر قطن وال دھیان کڑے اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت اتا فرمائے اور وہ پاکیزہ پاکستان کا نام کیا ہے اس ملک کا نام پاکستان اور حضرت لوت علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا انہم اناسویں یتتتہ حرون یہ پاک لوگ ہیں انہیں بستی سے نکالو تو پاکستان کا تو نام ہی جو ہے یہ اس مقصد بیست کو بیان کر رہا ہے کہ اس ملک کا جو نظام ہوگا وہ پاک ہوگا اس ملک کے اخلاقیات پاک ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اس نام کی لاج رکھنے کی توفیق فرمائے وآخر دعوان ان الحمدللہ